اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے جو مقصد تخلیق جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے جس کے لئے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے وہ کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اتنے پختہ تھے کہ انہیں موحدین کا امام کہا گیا قرآن مجید میں اکثروں بیشتر جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہاں آئے وہاں کان ابن المشرقین مشرق نہیں تھے ان کی سب سے بڑی پہچان مشرق نہیں تھے شرق ان کے اندر نہیں تھا کسی قسم کا بھی شرق نہیں تھا نہ شرق اکبر نہ شرق اصغر کوئی شرق نہیں اللہ کے سوائے کسی کا خوف دل میں سمایا نہیں اللہ کے سوائے کسی کے لئے کوئی کام انجام نہیں دیا سارے کام صرف اللہ حب العالم ان کے لئے کی اور اسی کو کہتے ہیں شرق سے بیزاری اور تغیید کے پرستاری ابراہیم علیہ السلام تغیید کے سب سے بڑے پرستار موحدین کے امام اور مشرقین سے بہت دور رہنے والے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا